یعنی ان کی فائنینشلز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں ان میں پیسہ بھی اچھا ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے جو بھی بندہ کمپیورٹ شائنس کی فیلڈ میں آ رہا ہے یا بندی کمپیورٹ شائنس کی فیلڈ میں آ رہی ہے سب سے پہلے اسے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ڈیپ لرننگ کی کانسپ یا مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے کہ مجھے اس فیلڈ میں پوری محنت پورے اپنے فوکس سے کام کرنا ہے کیونکہ کمپیورٹ شائنس کی فیلڈ ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو پوری اپنی لگن اور ڈیپ لرن کر کے اس میں ایک سکل کو مانسٹر کرنا ہوتا ہے سیکنڈ چیز میتھمیٹیکل اور انیلیٹیکل سکلز آپ کے up to the mark ہونے چاہیے ہیں اگر up to the mark نہیں بھی ہیں you should be knowing کہ میں نے وقت کے ساتھ ان کو امپروف کرنا ہے تاکہ میں آگے اپنی فیلڈ میں زیادہ بہتر ہو جاؤں third and most important چیز کہ آپ نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے کہ اگر میں کمپیورٹ شائنس کی فیلڈ میں جا رہا ہوں تو ultimately میں ایک قسم کا programmer ہی بنوں گا اور اگر آپ کو programming سے یا coding سے یا obviously کوئی design engineering سے کوئی problem ہے تو you should not be entering in this field خواہ رکھیں کہ اس فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ ان تین چیزوں کا tick mark آپ کا ہو اور پھر آپ آگے جا سکتے ہیں سب سے پہلی technology ہے AI AI basically ایک human mind کی powers ایک machine میں چلی گئی ہیں basically اس کی logical reasoning اور اس کا response جو ہے وہ human mind جیسا ہو گیا اسی لئے اس کو artificial intelligence کہتے ہیں فیلڈ of study کیا ہے کیا آپ کو سکھنا چاہیے deep learning آپ کو سکھنی چاہیے یہ آپ کے پاس option ہے neural networks پہ جانا چاہیے national language processing یا computer vision یہ چار main fields ہیں جن کا اس وقت کافی demand ہے جن میں آپ field of study کر سکتے ہیں carrier opportunities آپ کو کیا ملیں گی آپ AI اور ml engineer بن سکتے ہیں data scientist بن سکتے ہیں research scientist بن سکتے ہیں AI product manager بن سکتے ہیں کہ آپ اپنی اے آئی کے product کے software بھی بنا سکتے ہیں اور ایسی کمپنیز کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں جو کمپنیز اے آئی پہ کام کر رہی ہیں second field is data science obviously آج کل کے دور میں data بہت زیادہ expensive ہے اگر میں بات کروں gold سے زیادہ value رکھتا ہے اس وقت کیونکہ data ہی کی وجہ سے سارے جتنے social media platforms ہیں وہ آپ کی data سے ہی کمہ رہے ہیں وہ اسی سے recommendation کرتے ہیں اسی سے add چلتے ہیں اور اسی سے آج کل business چل رہا ہے so data science is very important and very lucrative field by lucrative I mean کہ آج کل اس وقت remote jobs میں freelancing میں data science کی بہت زیادہ demand ہے اور number one پر جو ہے وہ data analyst کی demand چل رہی ہے so field of study کیا ہے study میں data mining سیکھ سکتے ہیں statistical analysis سیکھ سکتے ہیں data visualization سیکھ سکتے ہیں big data سیکھ سکتے ہیں career opportunities آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ data scientist بن جاتے ہیں data کو سیکھ لیتے ہیں career opportunities کیا ہے کہ جب data analyst بن سکتے ہیں data scientist بن سکتے ہیں big data engineer بن سکتے ہیں اور business intelligence analyst بن سکتے ہیں basically یہ وہ ساری jobs ہیں جن کو آپ اپنے data science کی career میں opt کر سکتے ہیں آگے at number three is cyber security obviously جب data کی value gold سے زیادہ ہو گئی تو اب کوئی بندہ تو چاہیے ہے جو ان کو safeguard کرے اور اس technology کی رکھوالی کرے تو cyber security comes at that place اور cyber security بہت زیادہ جہاں جہاں ڈیٹا جا رہا ہے وہاں وہاں سیبر سیکیورٹی کی بھی ڈیمانڈ جا رہی ہے لیکن obviously آپ کی skill sets matters جتنے آپ کی skill sets اچھے ہوں گے اتنی آپ کی raise اور salary high ہوگی so field of study ہمارے پاس network security ہے cryptography ہے ethical hacking ہے اور information assurance ہے career opportunities آپ جب cyber security کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد cyber security analyst بن سکتے ہیں information security manager بن سکتے ہیں penetration tester بن سکتے ہیں اور security consultant بن سکتے ہیں so these are the fields for cyber security at number four is software development and engineering obviously یہ ایک evergreen field ہے جو کہ software develop ہوتے رہیں گے apps develop ہوتی رہیں گی تو یہ ایک field ہے جو constantly اپنا ایک ratio رکھے چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑی warning یہ ہے کہ اگر آپ coding سے یا software سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ coding کا آپ کے اندر mindset نہیں ہے کہ آپ straight 8 10 گھنٹے 20 گھنٹے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے this field is not for you but اگر ہے تو pursue this field اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو اس کی field of study کی بات کرتے ہیں software design software testing agile methodologies and development career opportunities آپ کے پاس ہے software developer آپ بنیں گے full stack developer بنیں گے developer engineer بن سکتے ہیں software architect بن سکتے ہیں basically these are all the fields for software engineers number five cloud computing obviously جیسے جیسے سے technology آگے جا رہی ہے زیادہ reliable اور cost effective solution آج کل یہی ہے کہ cloud computing میں لوگ اپنا data save کر رہے ہیں اور بہت ساری hostingز ہو رہی ہیں اور بہت سارے software بھی اسی طرح operate کرتے ہیں so it's a very lucrative and demanding career field of study آپ کے پاس ہے cloud architecture cloud services avs azor google clouds career opportunities آپ اس کے بعد cloud engineer بن سکتے ہیں cloud architect بن سکتے ہیں cloud security analyst بن سکتے ہیں so یہ ساری وہ fields ہیں جو کہ lucrative بھی ہیں جن کی demand بھی ہے but obviously آپ کا skill set is very important آپ کی dedication is very important and your interest in these fields are very important اگر یہ سارے آپ کی checklist ٹھیک ہیں تو you can go for it اور اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی بھی پوچھنا ہو تو you can comment me down below in the comment section stay blessed stay shining اتا شاہ اللہ حافظ لڈیوویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی